کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آپس میں ملے اور اللہ جللہ جلالہ نے تقوینی علم خضر علیہ السلام کو نصیب فرمایا اور نبوت کا جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نصیب فرمایا موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لئے خضر علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قتل کیے غلام کو تو اس پر جواب دے رہے کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے آپ میں غصت اور استعداد نہیں کہ میرے ساتھ سبر کر پائیں زبط کر پائیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں نے اگر اس کے بعد آپ سے پوچھا کوئی سوال فلا تو صاحب نہیں پھر آپ چھوڑ دیں مجھے آپ اپنا ساتھی نہ بنائیں میری طرف سے عذر کی انتہا ہو چکی ہے اب واپس آگے چلے بستی والوں کے پاس آئے لوگوں کو کہا کہ ہمیں تھوڑا سا کھانا کھلا دو انہوں نے کہا جاؤ 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 مجھے ہم نہیں کھلاتے مسافروں کو اور ایک وہ کھڑی تھی دیوار وہ گرنا چاہ رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا کہا کہ کہا کہ اگر آپ چاہتے تو کم از کم جو روٹییں ان سے لے لیتے اگر آپ چاہتے تھوڑی سی عجرت لے لیتے انہوں نے اتنی بدتمیزی کی ہے اور ہمیں کھانا کھلانے کے لیے زیافت کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے آپ نے ان کو اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا اور ان کی دیوار جو ہے وہ درست کر دی اگلی بات نہیں گی آپ کا وہ راستہ میرا یہ راستہ اب حقیقت جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ خبر اور وہ بات جو آپ کو پتا نہیں تھی میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں اما السفینہ پہلے واقعے کی حکمت بتلائی جا رہی اما السفینہ یہاں تک وہ کشتی کی بات ہے وہ مزدور لوگ تھے ان کی تھی وہ مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں اور میں نے چاہا کہ اس میں میں عیب ڈال دوں یہ دس بھائی تھے پانچ اپاہج تھے اور پانچ لوگ کشتیاں چلاتے تھے کشتی چلا کے کماتے تھے بھائیوں کو بھی کھلاتے تھے مجھے پتا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور اس کے بعد دریا کے بعد بادشاہ تھا وہ نئی نی گاڑیاں اور نئی نی کشتیاں لے لیتا تھا میں نے عیب دار ٹوٹی ہوئی گاڑی کو کوئی بھی حکومتیں بھی نہیں پکڑتی یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے میں نے عیب کر دیا تاکہ ان کا روزی کا سرسلہ جو ہے وہ چلتا رہے بادشاہ دیکھے تو کہو کہ ہم نے اپنی رعیہ کو اس میں ڈبونا تھوڑی ہے اس لیے میں نے وہاں پر کیا تھا جہاں تک وہ بچے کی بات ہے جس کو میں نے قتل کیا تھا ان کے جو والدین تھے باپ دادا وہ بڑے ایمان دیل تھے مجھے یہ وہ ہوا کہ یہ کسی سرکشی میں مقتلاہ ہو کر ان کی بدنامی کا سبب بنے گا اور یہ ہے کہ ان کو پھانسی اور ان کو جیلوں کے سبب اور تکلیف کا سبب بنے گا لہذا اس کے ساتھ ایسا کیا فَعَرَدْنَا أَيُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاطًا وَأَقْرَ وَرُحْمَا اور ہم نے ان کے لیے پاکیزگی اور شفقت والا معاملہ یہ کیا کہ ان کے اباؤ اجداد کے لیے معاملہ درست رہے کہ اس نے آئندہ میں ان کے لیے مصیبت کھڑی کرنی تھی وَأَمَّلْ جِدَار جہاں تک بچوں کی بات ہے دیوار کی بات ہے فَقَانَ لِي غُلَامَ اِن دو يَتِيم بچوں کی تھی شہر کی فِي الْمَدِينَةُ اس کے شہر کے اندر وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْزُ لَهُمَا ان دونوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باپ بڑا نیک تھا فَأَرَادَ رَبُّكَا يَبْلُغَ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا قَنْزَهُمَا آپ کے رب نے چاہا کہ ان وہ جب تک بڑے نہ ہو جائیں تب تک ان کے خزانے تک کوئی پہنچ نہ پائے جب بڑے ہو جائیں تو وہ خود سے خزانہ وہ نکال لیں رحمت امی ربی کا آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ اپنی وجہ سے نہیں کیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَهِ صَبْرَ یہ وہ علوم ہے جس کے اوپر آپ نے صبر نہیں کیا تھا اب یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر کے چلتے رہتے اور بڑی حکمت کی چیزیں جو ہیں ہمیں ملنی تھی برنا تین حکمت کی چیزیں یہ ملی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی یہ سکھایا کہ علماء اور اہل علم اور اہل تقویٰ جو لوگ ہیں اگر ان کی کوئی بات سمجھ نہ بھی ہے تو عقیدت کی بنیاد پر بھی مان لینی چاہیے جہاں جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے تحقیق کا انہوں نے تحقیق تو ہم بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہماری کوئی کتاب کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں ہے لیکن تحقیق جو بدتمیزی سے کھلائی جاری ہے وہ تحقیق نہیں ہے تحقیق تمیز اور عداب کے نواد نظر تو ہے بزرگوں کو اچھالا جانا اس کو تحقیق بدتمیزی کو تحقیق کہنا کوئی تحقیق نہیں ہے تمیز کے ساتھ ہے صحابہ اکرام واللہ عالم بی مرادی یہ ایک طریقہ بتلایا جارہا ہے جی کون جانتا ہے سب سے بڑی اچھی آیت سب سے افضل آیت کون ہے صحابہ کو پتہ ہوتا پھر ہی کہتے اللہ عالم بی مرادی تاکہ اور علم آئے موسیقی